بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ جو انوان دیا گیا ہے وہ بہت وسیع انوان ہے اور اس کے تحت بہت ساری چیزیں جو ہے آ جاتی ہیں ہندوتو ہندو مد ہندو ازم ہندو دھرم ہندوتو ایک جدید انیسویں صدی کی استعلا ہے تاریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ جنیندناد بسو نے انیسویں صدی میں اٹھارہ سو اکتیس باتیس کے بعد یہ استعلا استعمال کی تھی لیکن یہ معروف استعلا ہوئی ہے ساورکر کی وجہ سے انیس سو بائیس تیس میں جب انہوں نے رتنا گری جیل میں اپنی کتاب ہندوتوہ لکھی تب سے تو اس حوالے سے کئی چیزیں ہیں وہ کچھ سوالات ہمارے تعلق سے بھی ہیں کچھ ان کے تعلق سے بھی ہیں کئی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے خاص طور سے بھارت کے تناظر میں یہ ملک جہاں وسیع ہے وہی نظریات افکار روایات شخصیات کے حوالے سے بہت زیادہ تنوات بھی ہے اور فکری اور روایتی سطح پہ باہویں ان میں تصادم اور تضاد بھی ہیں تو ہندوتوہ کی ان لوگوں کے حوالے سے ایک خوبی جو ہے وہ تضاد اور ابحام بھی ہے لیکن انسانی سماج کے حوالے سے یہ ابحام اور تضاد جو ہے وہ صحیح راستے تک پہنچنے نہیں دیتا ہے چونکہ منزل کی طرف جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں یقینی طور پر سمت کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کو کدھر جانا ہے اسی لیے قرآن الفاتحہ کے بعد سب سے پہلے تشکیق کو جو ہے دور کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ انسانی شک جو ہوتا ہے وہ انسانی دماغ دل میں ہوتا ہے کتاب میں نہیں تو وہ ذہن کے اعتبار سے یہ بات کہی گئی ہے ہم لوگوں کے سامنے کئی طرح کہ جو ہے وہ معاملے آتے ہیں جب اسلام اور مسلمان بھارت میں آئے تو یہاں کا جو یہ کا سورن طبقہ ہے اشرافی گروپ جو ہے اس کو لگا کہ اب یہ ہماری حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہاں جو یہ طبقاتی ندام ہے وہ اشرافی گروپ کے ورچسو کو تفوق کو بنائے رکھنے کیا گیا ہے اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں ویچاروں اور ندریات کو لے کے بہت زیادہ آزادی ہے لیکن روایات کو لے کے آزادی نہیں ہے روایات میں شدت بھی ہے اور زبردستی بھی جو ہے پائی جاتی ہے آپ نے بدھوں کے تعلق سے دیکھا اور مسلم سماد جس نہد پہ جو ہے تشکیل پایا ہے اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا تو یہاں جتنی بھی اقوام اور قبائل کے لوگ آئے اس سماد نے اس کو حضم کر لیا لیکن مسلم سماد اور اس کے نظریے کو یہ سماد پچا نہیں پایا حضم نہیں کر پایا تو یہاں بہت سے لوگوں کو لگا کہ ایسا کیوں ہوا ہے تو یہی بات ہے کہ اسلام فکر عمل دونوں اعتبار سے ایک جامع تصور نظریہ طریقے عمل پیش کرتا ہے دیگر مذاہب کے لوگ اس میں کوئی واضح سمت اور باتیں نہیں تھی اس لئے وہ سماد گم ہو گیا اس لئے اللہ محالی نے اس سماد کو اکال امم کا ہے تمام قوموں کو اس سماد نے کھا لیا ہے لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام پہ عذاب نازل کیا اور وہ قومیں ختم ہو گئی لیکن یہ سماد کیوں نہیں ختم ہوا ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے تمام قوموں پہ الگ الگ علاقوں میں استماعی تطہیر اور قتل سے ان کو گزرنا پڑا ہے لیکن برہمن اور طبقاتی لحاظ سے سب سے جو اوپر اس کو کوئی ختم نہیں کر پایا اور وہ ختم نہیں ہوا ہے اس کی وجہ کیا کیا قرآن میں آپ دیکھیں گے جتنی قوموں پہ عذاب آیا ہے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس سماد کو صحیح طریقے سے سمجھیں جتنی قوموں پہ اللہ تعالیٰ کا تباہ کن عذاب آیا ہے وہ سرکشی کی بنیاد اس سماد نے سرکشی کبھی نہیں کیے اگر نبیوں کا معاملہ آیا تو ان کو کہیں بڑھا چڑھا کے مان لیا اس کو نبیوں رسولوں کی زمرے سے نکال کے اوتاروں بھگوانوں کی شیرینی زمرے میں ڈال دیا تو کہ ہجور صلی اللہ سلام کا معاملہ ہے تو ہندو سماج نے ہجور صلی اللہ سلام کو ریجکٹ نے کیا بلکہ کہ وشنو کے اوتاروں میں سے ایک اوتار یہ بھی ہے تو میری کتاب ہے ڈاکٹر ہیٹ گوار مکتبہ سے آپ کو مل جائے گی کتاب میں نے اس میں بہت سارے حوالے لوگوں کا میں اس میں حوالہ دیا ہے چودری چران سنگ وغیرہ ڈاکٹر ہیٹ گوار ہے تو تحریک جو ہے 300 پیش کی کتاب یں مکتبے میں ملے گی تو میں نے سب کا حوالہ دیا ہے تو رام دھاری سن دین کر کی ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے بھارتی ایکتہ راشتی ایکتہ ہے اس کے شروع انہوں نے لکھا ہے کہ ہندو سماعت کے لئے علمیاں یہ رہا کہ دیگر قوموں کی طرح مسلم سماعت کو اپنے اندر پچا نہیں پایا حضم نہیں کر پایا اسی طرح گجرات کے بڑے محررخ ہیں منی رتنم جو انہوں نے گجرات کی تحضیبی تمدنی تاریخ جو ہے لکھی ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے تو مرارج دیسائی اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آج کے تاریخ میں یا جب سے مسلمان بھارت میں آئے ہیں کسی نہیں کسی تھے ٹکراؤ اس لئے ہے کہ انہوں نے یہاں کا جو ایک نظام تھا جو ہے ایک دوسرے کو سمو کر چلنے کا جو ہے وہ اس نے تسلیم نہیں کیا تو ہمارے لئے کوئی دکت نہیں ہے ہمارے یہاں تو تیتیس کلور دیوتا ہیں تو حضرت محمد بھی آ جائیں گے ان دیوتا وں جو خدا پیدا کرنے کی جو ہے صلاحیت اور جو ہے ذہن رکھتا ہے تو آپ وہ انسانی عظمت اور خدا کی عظمت جو ہے وہ بہت زیادہ مانے نہیں رکھتا ہے وہاں جو ہے آلہ انسان کا تصور جو ہے آپ جو ہے ویدوں سے لے کے پرانا اپنیشت اور جو کہانیوں پر ان کے یہاں کتابیں ملتی ہے آپ دیکھیں کہ وہاں یا تو بھگوان ہوتا ہے یا برہمن ہوتا ہے یا شدر ہوتا ہے آلہ انسان کا کوئی تصوری نہیں جو ہے پائے جاتا ہے کہ کوئی آلہ انسان خالق کائنات سے ایک خاص طرح بلندی کا رشتہ بنا کے بیچ میں ویدوں میں اگنی کو اسی جگہ رکھا گیا ہے لیکن اس کو بھی اس سماد نے اشوری دوت اور پیغمبر کے بجائے وہ دوسری شیرینی میں دیوتاؤں کی شیرینی میں وہ ڈال دیا تو کئی چیزیں ہیں جس کو آپ کو بہت دیکھ کے چلنا پڑے گا تو یہ میں نے برہمن کو بارے میں یہ کہ برہمن جو ہے ایک ہے برہمن ایک ہے برہمن برہمن جو ہے وہ ایک ذات ہے تو بہت سے برہمن آپ کو اچھے ملیں گے جو اونچ نیچ کے خلاف سماجی برائیوں کے خلاف لڑائے لڑتے رہے ہیں لیکن برہمن جو ایک طرح کا نظریہ ہے جو اپنی طرف پسندی تقدیس اور دوسرے کی تحقیر اور محکوم بنا کر رکھنے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ برہمن وعد ہے تو برہمن وعد جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں کوئی آدمی ذات کا برہمن بھی ہو اب جیسے ہریانہ ہے وہ سب سے زیادہ برہمن ہریانہ میں کم ہے لیکن سب سے زیادہ جو ہے اور اسی طرح جو ہے بنگال آپ دیکھیں گے تو برہمن کا یہ ورچ سورہ ہے جہاں کہ ذات کے اعتبار سے بھی کم لوگ ہیں لیکن آپ کو ایسے علاقے میں جہاں برہمن ذاتی کے لوگ نہیں کے برابر ہیں لیکن وہاں جو آپ کو شدت پسندی طبقاتی ندام کو لے ساری چیزیں ملیں گی تو ان حوالے سے چیزوں کو سمجھ نے کی ضرورت ہے اس سماد میں دکت یہ پیدا ہوئی کہ یہ سماد کوئی کلمہ جامعہ جو ہے جیسے آپ نے یہاں کلمہ ہے وہ یہ سماد نہیں دے سکا اب جو انتشار اس سماد میں پھیلتا ہے اتحاد کو لے کسی ندریہ سے وابستگی کو لے جوڑاؤ کو لے تو وہ کہیں کہیں منفی پہلو اُبھار دیتا ہے تو وہ خود میں اس کی بنیاد نہیں ہے اب جیسے ہندو تو یہ جو ان کے مل گرند ہیں بنیاد کتاب ہیں ان کتاب میں یہ لفظ سرے جب دوسرے کا دیا ہوا نام ہے تو اس نام کے ساتھ جو بھی افکار خیالات روایات جو جورتی چلی جائیں گی تو وہ باہر سے ہی سماد کو کتری طور اکٹھا رکھنے کی کوشش کرے گا آپ یہ دیکھیں کہ جتنی چیزیں ہیں سماد کو متحد رکھنے کے لیے انہوں نے داخلی بنیاد پہ سماد کو کھڑا نہیں کیا بلکہ باہری بنیاد پہ کھڑا کیا ہے علی گر کو لیائیں گے اردو کو لیائیں گے یوری فارم سیویل کوٹ کو لیائیں گے اور مسلم پرسن اللہ کو لیائیں کشمیر کو لیائیں گے مطلب یہ ہے کہ اندر سے رکھا جاتا ہے جیسے ان کے مکھر جی نے 1903 میں جو ایک کتاب لکھی جن سنکھیا آبادی پہ سو سال کے بعد ہندو ختم ہو جائیں گے تو وہ ایک ڈھر پیدا کر دی آپ دیکھ کہ سو سال سے بہت آگے بھارت نکل چکا ہے لیکن ہندو سماج ختم نہیں ہوا ہے ہندو سماج میں جس طرح آزادی سے پہلے ایک بٹے چار آپ تھے اب سات اور چھے کے تناسب سے آپ ہیں تو کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہوئی ہے لیکن وہ جو ایک سماج کو ڈرائے جاتا ہے ان چیزوں کو لے کے اور یہ شروع سے یہ رہا ہے تو موجودہ حالات میں محمود غزنوی سے لے محمد بن قاسم سے لے محمد بن قاسم کا محدود دائرہ تھا محمود غزنوی کا محمود دائرہ تھا لیکن یہ ہے کہ محمود غوری سے یہ بھارت میں مسلمانوں کا دائرہ وسیع ہونا شروع ہوا ہے تو اب انہوں نے جو اس سماج کے حوالے سے ڈر آیا اور یہاں تجار صوفیہ علماء ان کی خدمات ان کا تذکرہ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں اسلام فیلہ ہے یہ انہی دینی گروز اور حکمرہ طبقہ ہوتا تھا وہ سمرتھن اور تائید کر دیتا تھا کہیں جاگیر دے دی کہیں خانقہ کی جگہ دے دی فلا فلا تو یہ تو ہوتا تھا لیکن یہ کہ اسلام کی اشاعت نشر وغیرہ میں کوئی بہت زیادہ حکمرہ طبقے کا رول نہیں ہے تو ان تین طبقوں کا علماء تجار صوفیہ وہ تذکرہ نہیں کرتے ہیں اگر ان کا تذکرہ کریں گے تو سوال یہ آئے گا کہ یہاں کوئی کمی تھی جس جس کو چھوڑ کے لوگ آگے بڑھیں اسلام کو اپنایا تو وہ تذکرہ نہیں کرتے ہیں وہ حکمرہ طبقے کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں کہیں کہیں کچھ چیزوں کو لے جو اقتداری گروپ ہوتا ہے اپنے ستہ اور اقتدار کو بچانے کے لئے کہیں کہیں وہ زور کا بھی استعمال کرتا طاقت کا بھی تو وہ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ہم کو زور زور دستی یا لالچ سے بنائے گیا ہے لیکن جو اونچ نیچ اور ندریاتی طور پر بہران پائے جاتا تھا وہ اس کو پوری طرح ندر انداز کر دیا جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں بھارت میں ایسے لوگ بھی تھے جو تھے جو بہت زیادہ اپنے آپ کو آزاد خیال سمجھ تھے جیسے کہ میں رام دھاری سندھ دنکر کا حوالہ دیا ہے یہ بھارت کے قومی شاعر ہیں تو ان لوگوں کو بھی لگا کہ ہم ایسے سماج کو اپنے اندر حضم نہیں کر سکے پچانے سکے تو یہ نے پچانا اور اس سماج کا موجود رہ جانا وہ کہتے ہیں یہ ایک سمسیہ ہے اس کو ایک مسئلہ بنا کے پیش کیا گیا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اب وہ جب آپ سماج سے لے کے چلتے ہیں تو وہاں کوئی بنیاد نہیں ہے کلمہ نہیں ہے تو جب کوئی ندریہ ہوتا ہے کوئی امت یا گیرو جو ہے ندریہ کے بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ ندریہ جہاں جہاں جاتا ہے وہ جو آدمی اس سے جوڑنے کے بعد اسی ندریہ سے اس کا تعریف ہوتا ہے جیسے کلمہ ہے تو کلمہ سے جو بھی جوڑے گا اور اس کو مانے گا ایمان کا مطلب ہی ماننا ہے حضر شیخ الہندر ایمان کا ترجمہ عموما بیشتر جگہ ماننے سے کیا ہے تو جیسے آدمی مانتا ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے اور عملی پہلو کو تسلیم کرتے ہی مسلم ہو جاتا ہے تو یہ ایمان مومن اور مسلم یہ ہمارے بنیادی ماخت میں موجود ہے یہ ہم کو باہر سے کسی نے نہیں دیا ہے لیکن وہ ہندو اور ہندو تو یہ باہر کا دیا گوا ہے تو یہ ہندو مت ہندو ندریہ وہ کچھ چیزوں کو لے جو جیون میں زندگی میں اس کو اپناتے ہیں دھارن کرتے ہیں دھرم کا مطلب یہ دھارن کرنا زندگی چیزیں آتی ہے تو اب ان چیزوں کو سیاسی طور پہ تفوق اور ورچس چاہتا تھا اس نے اس ندریہ کو الگ کر دیا اور یہ جیسے جنیندران بسو اور سب سے زیادہ ساور کر چونکے اور گرو گول وال کر بہت پڑے لکھے آدمی تھے تعلیم یافت تھے چیزوں پہ بہت گھری ندر تھی تو ان لوگوں نے اس کو ہندو سماج کو اور جو سیاسی تفوق ہے ستہ اقتدار کو اس کو اوپر رکھا اور جو ندریہ تھا اس کو الگ کر دیا اسی لیے مسلمان جو ہے چاہے بیدار ہو یا سویا ہوا ہو تو وہ مسلمان ہی رہتا ہے چاہے وہ عرب میں ہے ہندوستان میں ہے یا امریکہ برطانیہ کہیں بھی ہے تو جہاں آدمی وہ جاتا ہے تو اس کا کلمہ بھی جاتا ہے تو وہ اس بنیاد مومین اور مسلم طور پہ تعریف ہے لیکن جو ساورکر نے ہندو اور ہندوطوہ کا تعریف کر آیا ہے تو ہندوطوہ ایک ایسا ندریہ ہے جس میں سیاست کا غلبہ ہے اور ہندو مت وہ کہیں کہیں کچھ آمال کو لے کرمکان کو لے سامنے آتا ہے تو دونوں میں فرق ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ساورکر کوئی بہت مذہبی آدمی نہیں تھے بہت سے لوگوں نے اس کو ناستک ملہد بھی کہا ہے لیکن انہوں نے بہت شدت کے ساتھ اور بھارت مات کو پوجینے کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے تو انہوں تو یہ بھارت میں جو لوگ رہتے ہیں اور جن کا تعلق خون کے تعلق سے خاندان کے تعلق سے زبان کے تعلق سے تحضیب کے تعلق سے اور اشخاص کے تعلق سے تو دیش جو بنتا ہے کہا کہ دیش کوئی بھی ہو سکتا ہے تو انگریدوں کا مسلمانوں کا دوسری قوموں کا جو ہندوستان پہ گلبہ ہوا ہے اور یہ اقتدار میں آئے تو ان کا اقتدار جو تھا وہ دیش پر تھا راشتر پر نہیں تھا راشتر جو ہے وہ بنتا ہے پانچ چیزوں سے وہ جو ایک جوگرافیائی حدود کے اندر ایک جو بھومی پاردی ہے ارضی دائرہ ہے وہ اور یہ یہ ہے کہ وہ خاندانی ریشتہ جو ہے جو ہمارا ایک سناتن اور انت شروع سے چلا آرہا ہے اور ایک خونی ریشتہ ہے اور زبان کے طور پر سنسکریت ہے اور تحذیب کے طور پر سنسکریت تو یہ پانچوں چیزیں جب تک کسی آدمی کے ساتھ نہیں جڑتی ہے تب تک وہ ہندو نہیں ہو مہمان خونی رشتہ جوگرافیائی حدود جو عرضی حدود ہے اشخاص اور سنسکریت جو ہے تو یہ چیزیں جو ہے جب تک یہ بنیاد بنیادی چیزیں اس آدمی کے ساتھ نہیں جڑیں گے تب تک وہ ہندو نہیں ہو سکتا ہے اور وہ راشتر کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے اگر دوسرے لوگ ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا ملک میں رہتے ہوئے اپنے حقوق اختیارات کو لے کے وہ مہمان ہے ٹھیک آپ رہیے لیکن یہ ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا تو انہوں نے تین چیزوں کو جو اس میں شامل کیا وہ کیا کہ جنم بھومی کرم بھومی اور پنی بھومی یہ بھارت کے ساتھ جب تک تینوں چیزیں نہیں جوڑیں جو بھارت کو اپنی جو جائے پیدائش نے مانے اور میدان عمل لے مانے اور مرکز عقیدت نے مانے جنم بھومی کرم بھومی اور پنی بھومی تو عیسائی اور مسلمان ان کا تو مرکز عقیدت یروشلم اور راشریتہ کے دائرے سے لیکن آپ کو یہ سوال اٹھانا چاہیے اور قرآن میں حدیث میں فقہ وغیرہ میں اور آپ نے یہاں جو صوفیہ ہے شیخ ابن عربی موانا روم وغیرہ ابن فارز وغیرہ اور حاجی صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ موانا تھانوی وغیرہ تو ان لوگوں نے بہت چیزوں کو بہت گھرائی سے سمجھ نی کوشش کی انہوں نے بہت جواب بھی دیا ہے وہ میری ایک اور الگ کتاب ہے وہ ہندو توا آہداف مسائل وہ بھی یہاں سے ملے گی وہ بھی تین سو پیس کی ہے لیکن ان کو پر اللہ آزا نہیں آیا اس کے تعلق سباب میں نے کہا کہ سرکشی کا رویہ نہیں اپنا آیا ایک سپٹ کر لیا اس کو کہ ٹھیک ہے حضرت محمد ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی وشنو کے آتار ہے تو ان کے یہاں جو کل کی آتار ہے جو دسویں آتار حالانکہ ایک آون ہو چکے ہیں ہندو میتھلوجی کی حساب سے سرکشی پہ صرف آداب آتا ہے قرآن آپ پورا مطالعہ کیجئے کہیں نہیں ملے گا ہاں وہ سوال جب ہوگا تو اس وقت جو ہے تو انہوں نے یہ جو انہوں نے تعریف کی ہے بھارتی ہونے کے لیے ہندوستانی ہونے کے لئے گروہ گولوال ساورکر نے تو ساورکر کی کتاب ہندو تو یہ ڈاکٹر ہیٹ گوار اور گروہ گولوال کر دونوں نے اس کو رہنما گائیڈ بک کے طور پہ اپنا لیا اس کو اور اس کتاب سے انہوں نے رہنما ہی لی تو چونکہ ساورکر دونوں سے عمر میں بڑے تھے گروہ گولوال کر اور ہیٹ گوار سا ان تینوں سے بڑے تھے ڈاکٹر مونجے سترہ اٹھارہ سال بڑے تھے تو یہ ڈاکٹر مونجے نے شدت پسندی کے راستے سے ان تینوں کو ایک الگ راستے بڑھ دیا جہاں نظریاتی فکری اور جو کومنیٹی کی سطح پہ جو ٹکرہ ہوتا ہے وہ سب کو انہوں نے اس راستے پہ ڈال دیا تو آپ ان لوگوں کے حالات اور وقت کو دیکھیں تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئے گی انہوں نے چیزوں کو دیکھا اور بہت باریکی سے پٹری بدل کے اگر وہ بودھ مت کا غلبہ ہو گیا تو آپ پرانوں میں دیکھیں گے خاص طور سے نارت پران جو ہے تو اس میں جو ہے اور والمی کی رام آئین جو ہے اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ چور کی سزا ہے وہ جو بدھشتوں کی سزا ہے اور اگر یہ تمہارے مندر میں یہ گھوش جاتے ہے تو تم سو کا فاراد ہوگے تب بھی پراشت نہیں ہوگا تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا تو پرانوں میں بودھ اور بدھشت دونوں کو جہنم میں دیکھایا ہے لیکن چونکہ عشوک وغیرہ نے جب بدھشت کو اختیار کیا تو یہ سماج پر ایک طرح گلبہ ہوا تو آپ دیکھا کہ ان سے مقابلہ سیدھے سیدھے نہیں کرنا ہے تو ان کے یہاں قربانی بھی ہوتی تھی جانوروں کا زبیہ بھی ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ نئے اب جو ہتھی پاپ ہے اور پھر آہستے آہستے وہ بدلتے چلے گئے تو ان لوگوں کا ندریہ یہ ہے کہ ویدوں کے علاوہ جو ہے جیسے سے مہا بھارت ہے یہ شروع میں صرف ساڑھے آٹھ سو اشلوک تھے اس میں تو اس کا نام جائے تھا پھر ایک دور ایسا آیا اس میں ساڑھے چوبیس ہزار اشلوک ہو گئے تو اس کا نام بھارت ہو گیا آج کی تاریخ میں ایک لاکھ اشلوک ہے دنیا کی سب سے زخیم کتاب ہے تو اس کا نام مہا بھارت ہے تو وہ آہستے آہستے چیزوں کو شامل کرتے چلے جاتے ہیں یہ گیتہ جو اس کا چھٹا باب ہے یہ گیتہ سو سال کے بعد اس میں مہا بھارت میں جوڑ دیا گیا اسی طرح ہری ون شپران وغیرہ تو یہ جو اپنے حساب سے تبدیلی کرتے ہیں اب باتوں کو اس میں ڈال دیتے ہیں تو دنیا میں جو ہے کہانی بنانے میں برہمنوں سے زیادہ کوئی کشل نہیں ہے اب باصل آیت نہیں ہے انہوں نے ہر چیز کو جو گھوما دیا ہے ہمارے ایک دوست نانا ہوا کرتے نیوی جا جو ہے تو انہوں نے کہ ہم لوگ نے اپنے حساب سے سب کچھ کیا ہے برہمن کے وشیشت ہیں وہ رام بھگوان بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ خدمت کرتے ہیں وشیشت کی پیر بھی دواتے ہیں تو یہ بھگوان ہو کے خدمت کیوں کرے گا اور اس کا گرو کیسے ہو سکتا ہے لیکن وہ کہتے دیکھو ہم نے بنایا ایک بھگوان ہے چونکہ وہ چھتری ہیں رام جو ہے تو وہ چھتری دوسرے نمبر پہ آتا ہے برہمن کے بعد ہی تو ہم نے یہ دیکھا کہ دیکھو جو بھگوان ہے وہ برہمن کی سیوہ کرتا ہے اخدمت کرتا ہے ہنومان ہے ہنومان کو بھگوان بھی بنایا اور رام کے قدموں میں بھی بیٹھا دیا اس کو رام کا مندر مرکد جگہ کہیں نہیں ہے وہ چوکی دار کے طور پہ گاؤں کے باہر یا مندر کے باہر وہ رکھ دیا ہے تو یہ جو ہے وہ وہ آدھی باس کبیلے سے رکھتے تھے جس طرح عرب میں جو ٹائٹل جو ہوتا تھا وہ ہیوانات جانوروں کے نام بنو اسد بنو سالب بنو کلب تو اسی طرح ہندو سماد میں جو ہنومان وہ مہان قبیلہ جو بڑا قبیلہ بائزت قبیلہ ہے جو مان والا ہے اسی کو ہنومان کہا گیا ہے تو ہنومان کا کردار وہ کہیں ہارتا نہیں وہ دوسروں کی مدد کے لئے پہنچ جاتا ہے تو اسباب کی سطح پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کو متین کیا جاتا ہے جس کو قرآن کی اسطلاح میں مدبرات عمر کہا جاتا ہے تو وہ کچھ خدمات انجام دینے کے لئے ہے تو اب ان کو نیچے بیٹھا دیا تو یہ برہمنو نے اپنے حساب سے سماد کو بنانے کی کوشش کی وہ ہر سماد میں یہ ہوتا ہے تفوق کو لے کے سماد ورچس کا معاملہ ہوتا ہے اور اقتصادی بہاو پہ کنٹرول کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب طاقتور نظریہ آتا ہے تو یہ جب ہٹ جاتا ہے تو تینوں موجود رہتا ہے یہ ہٹ جائے گا یہ بھی موجود رہے گا تو وہ کوئی کسی پہ نربھر نہیں ہے تو اگر کوئی وہ خندانی طور پہ مانا جاتا ہے کہ آلہ ہیں اشرف ہیں تو اگر وہ بھی نہیں ہے تو جو آدمی احل ہے چاہے وہ کسی قوم بیرادری کا ہو وہ نماز پڑھا سکتا ہے نکہ پڑھا سکتا ہے جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے اور مذہبی فرائج وہ انجام دے سکتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا ہے وہ بٹوارہ کر دیا گیا تو وہ سماج جو ہے مسلم سماج ایسے ہے کوشش کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوا تو چونکہ مسلم سماج ایسے ہے یہ ہٹنے ایک بعد یہ تینوں رہتا ہے یہ تینوں ہٹ جائیں گے تب بھی ایک رہتا ہے تو یہ سماج جو چلتا رہا ہے اس میں گھوسپیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا جو نسلی تفاوق کو لیکن وہ سماج ایسے ہے تو جب یہ جو ہٹایا گیا تو یہ تینوں نیچے گر جائیں گے وہ دھڑام سے تینوں نیچے آ جائیں گے تو یہ ہر حال میں اس کو باقی سما رکھنا چاہتا ہے چونکہ اگر یہ نہیں ہوگا یہ تینوں کی سیوہ کون کرے گا منو نے کہا تینوں کی سیوہ کو جب تک آپ ہندو طوا کو جو ہے پورے تناظر میں نہیں دیکھیں گے تو یہ اتنا فائلہ ہوا ہے اتنا فائلہ ہوا ندریہ اور دھرم وہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو اور ان لوگوں کی محنت یں بھی بہت ہے مجاہدے میں یہ بہت زیادہ ہے یہ جو ہے دو چیزیں ان کے یہاں بہت ہے ایک مجاہدہ دوسری ایک ہمت تو یہ اپنے عمل سے اوپر اڑتے ہیں اور سوچ سے بھی اڑتے ہیں لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس کے پاس ایمان کا پر نہیں ہے تو حقیقت تک وہ نہیں اڑھ کے پہنچ پاتا ہے ایک آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے چھ مہنے سے سال بھر سے کھڑا ہے ایک آدمی برف میں اندر داخل ہو کے سو رہا ہے اب معلوم ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کئی سال سے بھومی سمادھی لیے ہوئے ہے اب ہی بھی جیسے ہریانہ میں ہے وہ جھگڑا چل رہا ہے اس پہ گرو کا اتراد دھکاری چھوٹا سا بھینس کا بچہ ہو جس دن پیدا ہوا ہے اس دن سے اٹھانا شروع کر دیجئے تو جب اس کو اٹھانے لگیں گے تو جب بہت بڑا ہو جائے گا تو اس وقت بھی آپ اٹھا لیں گے آپ تجاربہ کر کے دیکھ جس دن پیدا ہوا ہے اس دن سے روج اٹھائیے آپ تو جب وہ دس کلو کا تھا آپ اٹھا رہے تھے تو جب وہ سو کلو کا ہو جائے گا تب بھی آپ اٹھا لیں گے وہ آپ کی طاقت اسی حساب سے بڑھتی چلی جائے گے تو یہ مشک پر یہ چیزیں مبنی ہوتی آپ دیکھتے کہ چینی اور ہے اور دوسرے ممالک میں جو لوگ جو کراتے اور کئی طرح کرتے ہیں وہ سب محنت اور مشک پر اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ باتیں جو سمجھ ماج جائیں گے لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آپ کو کوئی حدیث پڑھ دیں گے تو موڈی کو آیت سے کیا لینا دینا ہے وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں تو آیت پڑھنے سے فائدہ کیا ہے تو جو مشترک چیز ہے مشترک چیزوں کی بنیاد پہ آپ کو سوال اٹھانا پڑے گا میں آپ سے پوچھتا آپ کہتے کہ اسلام حق ہے اب برحق ہے میں کہتا برحق نہیں ہے یہ غلط کر ہے آپ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اسلام برحق ہے تو جتنی چیزیں آپ دیکھاتے ہیں قرآن میں حدیث میں فقہ میں تو اتنی چیزیں آپ کو وہ بھی دیکھا دیں گے تو یہ جو ہے آپ کئیسے کو پڑھانے کے بعد جو ہے میں جب وہاں پڑھانے جاتا ہوں تو یہ جو سوال آتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ وہ مشترک قدر مشترک جو چیز ہے وہ وہاں بھی یہ ہونا چاہیے ایک جو ہے اس کو آپ کو بنیاد وصول جو وہ بھی مانتے اور آپ بھی مانتے ہیں ادھیاتمک سماج روحانی سماج اس کے لئے چار ستونوں کا ہونا ضروری ہے صحابہ پیغام پیغام پیغمبر اور امت تو یہ چاروں چیزیں اگر ادھیاتمک سماج میں ہے تو سمجھئے کہ وہ سماج مکمل ہے اور سلسلہ خائر وہ کوئی نہیں چھوٹنا چاہیے اگر اس میں کوئی کڑی چھوٹ جاتی ہے یا کسی کو آپ ترک کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ادھورہ ہے یا جو اس میں کہیں انحراف ہوا ہے تو جتنے لوگوں سے خیر کا سلسلہ چھوٹتا ہے اگر کسی آدمی سے تین فلفائر آشدین چھوٹ چھوٹ جاتے ہیں تو سمجھے کہ اس میں گڑھ بڑی ہے اگر مجتہید اور فقہ اور قیاس اگر تین دو چیزیں چھوٹ جائے تو سمجھے کہ وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ گڑھ بڑی ہے تو اگر کسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹ رہے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام چھوٹ رہے ہیں تو سمجھے کہ گڑھ بڑی ہے اس میں اور رام کرشن مہابیر گوتم بھی چھوٹ رہے ہیں تو وہاں بھی گڑھ بڑی ہے اس لئے اسلام نے کسی کو نہیں چھوڑا کہا کہ جو بھی سابق میں جو حضرت صلی اللہ سے جتنے پہلے آئے ہیں تو ان کی عظمت اور تاریخی حوالے سے یا جو روایتی حوالے سے جو ان کا وجود ہے تو آگ مانیے لیکن ماننا جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے اب بات کا جو ہوتا ہے وہ ماننا کرنا جو ہے وہ دونوں ہوتا ہے تو ہم یہ مانیں گے کہ اس سے پہلے منموہن سنگھ جو وزیر آدم تھے لیکن یہ کہ منموہن سنگھ کو بس وزیر آدم تھے یہ مرنا ضروری ہے لیکن یہ کہ ان کی چل بھی رہی ہے نہیں آج کی تاریخ میں وہ ان کی چل رہی ہے چل رہی ہے وہ دوسرے کی جو جاری سرکار ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ چلتا ہے تو یہ چاروں چیزیں جو ہے وہ جہاں پر ہے تو اسلام سورہ اخلاص جو ہے اس میں خدا کا پورا تعریف ہے خدا کون ہے تو خدا جو ہے وہ صحابے پیغام ہے پیغام جو قرآن کی شکل میں ہے پیغمبر جو حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے توسط سے امت جو وہ پیدا ہو گئی ہے چاروں موجود ہے دوسرے سماج میں وہ موجود نہیں ہے یا خیر کا سلسلہ جو چھوڑ جاتا ہے عیسائی یہودیوں سے حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جاتے ہیں عیسائی یہودی ہندو سے بودھ اور جینیوں سے حضور صلی اللہ صلی اللہ جاتے ہیں تو ہندو سے حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ خیر کا سلسلہ ہے وہ یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں ہمارے یہاں کوئی چھوڑتا نہیں ہے ہمارے یہاں جو مکرم ہے محترم ہے وہ سب قابل احترام ہے مان جتنے انبیاء ہیں سب پر اجمالی طور پر جن کا نام ہے نام کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے یہ اسلامی عقیدہ ہے لیکن وہاں سلسلے خیر چھوڑ جاتا ہے اور بنیادی ستون ہے خدا پیغمبر پیغام ہونا چاہیے تو خدا صحابہ پیغام ہے تو اس کا پیغام کہاں پر ہے قرآن کی شکل میں کوئی باقاعدہ پیغام موجود نہیں ہے اور رام کریشن یہ ہیں کون یہ اگر یہ خدا ہیں تو پیغمبر کھاں ہے کس نے پہنچایا اس کو اور اگر یہ پیغمبر ہے تو خدا کھاں ہے تو ایک نیک جو ہے وہاں آپ دیکھیں گے کوئی کوئی بیس سے گائب ہو جاتا ہے تو کوئی سماج اگر بھی اس سے گائب ہوگا تو اس میں جو ہے وہ نقص جو ہے پیدا ہو جائے گا اگر وہ کمی پیدا ہو جائے گی تو کمی کی بنیاد پر نجات نہیں ہو سکتی ہے نجات کے لیے سمپورنتہ مکمل ہونا جو ضروری ہے اسلام میں بھی دوسرے مذاہب میں بھی اسی لئے اسلام میں کوئی آدمی گناہ کر لیتا ہے تو جب تک اس کا گناہ نہیں چل جائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے گناہ جننے کے بعد ہی جننت میں جائے گا جب مکمل ہو جائے گا تو جب تک کہیں کہیں کمی رہے گی تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے تو یہ اسلام نے یہ تمام چیزوں کو جو معقولیت کی بنیاد پہ ہے ندریہ کی بنیاد پر ہے اور دوسری چیزوں کی بنیاد پر ہے تو یہ سماج جو چاہے جدیت ہندو تو ہو یا قدیم ہندویزم ہو وہ برہمنوں کے گلبے کی بنیاد پہ وہ سماج جو ہے وہ انتشار انحراف اب بہران کا شکار رہا ہے وہ حق کو تلاش کر نہیں دے پایا ہے اور ہم پہلے کی چیزوں کو کتاب سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے جو چیز موافق ہے تو ہم سب چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں جو مخالف ہیں ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تحریف اور محفوظ کوئی اگر جیسے قرآن ہے یا جو مکمل جو ہے اس کو ہم اختیار کریں گے تو یہ وہ مکمل نہیں ہو پاتا ہے جیسے میں نے کلمہ اور سابر کر کی تعریف کی تو میں کہ آپ نے جب تعریف کی تھی تو اس وقت دیش نہیں بٹا تھا اب جب ملک بٹ گیا تو اس طرف جو ہندو ہے ہندوستان میں ہے نہیں جب آپ نے کسی چیز کو مٹی سے جو گرافیہ حد سے جو دیا تو پھر محدود ہو گئے وہ خدا کے معاملے میں بھی جب آدمی ایک خدا کے بجائے سیکڑوں کو مانتا چلا جاتا ہے وہ سب اپنی جگہ بناتا چلا جاتا ہے تو وہ ترجیح کا ہے تو وہ تو خدا رہے گا لیکن باقی جی 33 کلور نیچے ہیں وہ خدا نہیں رہے گا جب وہ محکوم ہو جائے گا اور مطروخ ہو جائے گا تو خدا نہیں رہے گا وہ تو یہ معقولیت کی بنیاد پر جو چیز ہے اور جو وہی رہنمائی نہیں ہے وہ تو یہ سماج بھٹکتا چلا گیا وہ اسی لئے وہ ہندو ہندو دھرم اور ہندو کومنیٹی یہ تینوں میں یہ فرق نے کر پایا یہ سماج جب یہ ضروری ہے کہ ندریہ الگ ہے تو اسلام ندریہ ہے اس کو ماننے والے مسلم ہیں تو جو اگر وہ ہندو مت ندریہ ہے تو جو اس کو ماننے والا ہے جو ماننے والا وہ ہندو ہے تو ندریہ اور آمیل دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتے جب ایک جگہ ہو جائیں گے تو سمجھ کہ آپ نے طور پر بنایا گیا ہے اب وہ ہی رہنمائی نہیں ملی گی تو پھر سارے سوالات پیدا ہوتے چلے جائیں جائیں عمل کی بنیاد اور اور ندریہ کی بنیاد پہ جیسے کہ آوہ گون کا معاملہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے نیک کام پچاس سال کیا تو پچاس سال جنت میں رہنے کے بعد اس کو واپس آنا ہے چونکہ پچاس سال اچھا کام کیا تھا یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ عقل کے موافق ہیں لیکن ہمارے یہاں بنیاد چونکہ نجات کا دار و مدار عمل پہ نہیں عمل تو اللہ تعالی کی توفیق سے عبارت ہے اصل تو اللہ تعالی کی رحمت سے نجات متعلق ہے تو اللہ تعالی کی رحمت کی حد نہیں ہے مومن کے ایمان کی حد نہیں ہے تو جب مومن کے ایمان کی حد نہیں ہے اللہ تعالی کی رحمت کی حد نہیں تو وہ جہاں موامین رہے گا وہاں پہ بھی رہنے کی کوئی حد نہیں ہوگی تو اس کو خلود حاصل ہو جائے گا اتمنان بھی ہو جائے گا کہ ہم یہاں پہ آ گئے ہیں اب ہم کو ہمیشہ رہ رہا ہے ایک آدمی جو ہے پچاس سال نیک کام کر کے گیا ہے تو وہ اسی دن سے دن جو ہے گننا شروع کر دیتا ہے کہ اب نکلیں گے آپ نکلیں گے آپ نکلیں گے وہ دھڑکا لگا رہا ہے تو اس کا آرام بھی جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ کیوں کیا انہوں نے عقل سے جو ہے ندریے کی جو ہے وہ تعبیر princiح کرنے کی کوشش کی اس لیے وہ بھٹک گئے وہی الائی کے جو ہے رہنمائی نہیں ہوئی تو عمل کی جو حد ہوتی ہے لیکن عقیدہ ندریہ کی حد نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حد نہیں ہوتی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غدب کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور جو شرک ہے وہ بھی ندریہ ہے تو وہ بھی اس کی بھی حد نہیں ہے تو وہ جہاں رہے گا اس کی بنیاد پہ وہاں رہنے کی بھی کوئی حد نہیں ہے تو جنت جہنم دونوں جگہ وہ ندریہ کی بنیاد پہ جو ہے چونکہ اس کی حد نہیں ہے تو غلط ندریہ ہوگا تو غلط جگہ میں ہمیشہ رہے گا اور صحیح ندریہ ہوگا تو صحیح ندریہ کی بنیاد پہ جو صحیح جگہ جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا وہ تو یہ جو مٹی سے جوڑ کے اور فرقے سے جوڑ کے یہ چیزوں کو جو پیش کیا ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ گتر بوت ہو کے جو ہے وہ رہ گیا ہے تو یہ جب تک آپ سوال نہیں اٹھائیں گے وہ پوری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ نہیں آ پائیں گے اسلام کا مطالعہ جو ہے بہت گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے آیت جو ہے وہ پیش کرنا جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں ہے جو نہیں مانتا ہے جو اس کے اندر ہے روح ہے ترک ہے دلیل ہے اس کو آپ جو ہے اس کے آدھار پہ جب آپ جو ہے گفتہو کریں گے تو وہ بہت سارے مسئلے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے آتے چلے جائیں گے تو یہ آپ کو واضح طور پر یہ کرنا چاہیے کہ ہندو تو آج ایک منفی ندریہ ہے جو سیاسی تفاوق پر مبنی ہے اور ہندو مات جو ہے یا ہندو ایزم جو ہے وہ ایک دھارمک پالو ہے وہ جو کہیں کہیں جو ہے لوگ پر لوگ آخرت دنیا کی جو ہے بات آتی ہے نیکی کی بات آتی ہے لیکن اس میں چونکہ وہی کی رہنوائی نہیں ہوئی ہے تو وہ صحیح طریقے سے جو ہے بات جو ہے وہ وہاں نہیں پہنچ پائی تو وہ جو عمل کی بنیاد پر جو ہے کرم و بات جو ہے وہ معقولیت کے خلاف ہے چونکہ اس میں میں نے بتایا جیسے کہ وہ دھڑکا لگا رہتا ہے اور زندگی کے لیے سفر کے لیے جانے کے لیے منزل کی طرف جانے کے لیے وہ یقین کا ہونا ضروری ہے اور چونکہ اس میں یقین نہیں ہے اور وہی الہی کے رہنوائی نہیں ہوئی یہ آوہ گون جو ہے اب جیسے جو ہے ایک جو ہے کتیا جا رہی ہے تو ہم نے مرادہ باد میں ایک بار یہ کہا تھا کہ پنڈی جیے کتیا آپ کی جو ہے وہ دادی لگ رہی ہے یہ کیسے ہٹ تو میں نے کہا کہ یہ کیسے آپ کا رہے کہ آپ کی دادی نہیں ہے 50-50% کے چانس دونوں کا ہے کہ آپ کی دادی بھی ہو سکتی نہیں بھی ہو سکتی ہے آپ سے جو ہے یہ پچاس سال پہلے مری تھی اور پھر جو پیدا ہوئی تو آپ جو ہے وہ آپ کے علاقے میں یہ جو آپ کی دادی آئی ہے تو آپ کیسے کہیں گے کہ ہماری دادی نہیں ہے تو وہ جو یہ تشکیق کا یہ ہے چونکہ آپ نے راستہ کھول دیا ہے نا کہ غلط عمل کیا تو یہ ہو گیا اور جو ہے آپ نے اچھا کام کیا یہ ہو گیا تو موجودہ آئین جو ہے اس نے بھی اس ندریے کو مسترد کر دیا ہے چونکہ یہاں شہری مساوات پر مبنی یہ جو ہے آئین ہے اور یہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ کوئی اچھا عمل کرے گا تو برہامن خاندان میں پیدا ہوگا غلط عمل کرے گا تو شدرم آئے گا تو یہ آئین نے اس ندریے کو مسترد کر دیا ہے اور اسلامی ندریے کو عملی طور پر جو اپنا لیا ہے تو وہیے الہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور جو بنیادی سوالات دھرم کو لے کے اور جو ہے ہندوتوہ کو لے کے یہ ہندوتوہ ہندوتوہ ہے اصل میں یہ ہندوتوہ علیف لکھتے ہیں انگریدی والے چونکہ جب بھی آپ دیکھے گا کوئی ویدہ اپنی شدہ ہندوتوہ لکھ رہا ہے تو وہ سمجھئے کہ وہ ہندی سنسکریت نہیں جانتا ہے سنسکریت کا قائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی ناؤن پر ناؤن عالم ہے اس میں ہے اس تیلا ہے پریبھاشا جو ہے اس کا آخری حرف جو ہے مطرق ہوتا ہے جیسے رام کرشن جو ہے تو اصل میں رام کرشن ہے وہ تو انگریدی والے وہ زبر کو ظاہر کرنے کے لئے یہ بڑھا دیتے ہیں تو اردو والے کے ہندی والے کے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ زبر کو ظاہر کرنے کے لئے فتح کو یہ بڑھاتے ہیں اردو ہندی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ واؤ جو ہے وہ مطرق ہے اور سنسکریت کے قائدے کی جو بیاکرن کے حساب سے جتنے بھی نام ہوتے ہیں اسما ہوتے ہیں علم ہوتے ہیں ناؤن پر ناؤن ہوتے ہیں اس کا آخری حرف اچھر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے مطرق ہوتا ہے وید ہے اپنیشاد ہے رامہ کرشنہ بودھا گوتم یہ جتنے بھی ہیں وہ وہ سب مطرق ہیں تو یہ علیف جو ہے وہ لکھنا صحیح نہیں ہے اور یہ جو ایک سیاسی نظریہ ہندو توہ جو ہے جو انہوں نے انوان دیا تھا یہ بہت وسی تناظر میں یہ معاملہ ہے میری کتاب ہے جو دعلم دیوبن کے کورس میں شامل ہے اس میں بہت ساری چیزوں کا تعریف کر آیا گیا ہے اور اس میں باتیں ان چیزوں کو دیکھیں یہ تو جو ہے گھنٹوں کی جو ہے بحث ہو سکتی ہے اسلامی تناظر میں تصعوب کے حوالے سے فقہ کے حوالے سے بہت سارے پہلو ہیں تو دعوت کے تناظر میں جب آپ سماج کے سامنے جائیں تو آپ کو معقولی انداز میں اور سماجی رویے کے حساب سے بنیادی جو سوالات جو اٹھانے ہیں کرنے ہیں وہ کہ یہ جو آپ اتھارٹی کے طور پر آپ کس کو جو پیش کرتے ہیں اتھارٹی جو ہے نا جو مرکزی اتھارٹی ہے وہ یہ کی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ رامہ کرشنہ بودھ جو ہے آپ سیکروں کا نام پیش کر دیں ہمارے یہاں جتنے محدثین فقہ مجتہدین ہیں وہ سب کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہیں پہنچتے ہیں اگر وہاں سے کسی کی تائز نہیں ہو رہی تو ریجپٹ کر دیا جائے گا تو ان کے یہاں وہ سب جو ہے مرکز میں آ جاتے ہیں برامن بھی اور شخصیات بھی فلا فلا بھی تو یہ بنیادی سوالات جو ہے آپ جو ہے اس تناظر میں دیکھیں اسلام کا مطالعہ اور دوسرے کا مطالعہ جو انسانی عظمت اور خدا کی عظمت جو ہے وہ کہاں باقی رہتی ہے اور یہ بلندی جو ہے کہاں محفوظہ اور اتمنان کے ساتھ آپ جو ہے کس راستے کو اپنا کے جا سکتے ہیں تو جب ان چیزوں کے حوالے سے بحث کریں گے سوالات کریں گے تو کئی پہلو جو ہے آپ کے سامنے آئیں گے مختصر وقت میں بہت چیزیں جو سامنے میں نے کچھ اشارات کر دیا ہیں ان کی روشنی میں آپ جو ہے مختلف چیزوں کا مسائل کا حالات کا مطالعہ کر کے نتائج جو ہے وہ بہتر طور پر اخذ کر سکتے ہیں واقعی نوان جو بیار